کو دیکھ کر ہزباللہ نے اپنی سیکرٹ فورس کو ایکٹف کر دیا ہے یہ سیکرٹ فورس دنیا کے سب سے خطرناک کڈناپنگ فورس مانی جاتی ہے خبر ہے کہ حسن نصر اللہ نے اسرائیلی سینکو کو اگوا کرنے کا آرڈر جاری کیا ہے ہزباللہ نے ایک بار پھر ایران کی میزائل سے اسرائیل کا ٹانک پھوڑ ڈالا یہ ہے الماز میزائل میزائل فائر کی جاتی ہے لیبنان اسرائیل بارڈر پر المرز ملٹری بیس کی طرف پڑتی ہے یہاں پہاڑ پر بنے ملٹری بیس پر پھڑی ہے اسرائیل کی بکتربند گاڑی نیمر میزائل اچانک اپنی اونچائی بڑھاتی ہے ٹارگٹ کو بہچان لیا جاتا ہے اس کے بعد نیمر بکتربند گاڑی پر ٹاپ اینگل اٹیک کے لیے تیار ہو جاتی ہے سکیت نشانے کے ساتھ ٹارگٹ ختم کر دیا جاتا ہے لیکن اس میزائل سے بھی خطرناک پلان پر حزباللہ نے کام شروع کر دیا ہے نصر اللہ نے بنایا ہے پلان ٹو تھاؤزنڈ سکس پلان ٹو تھاؤزنڈ سکس کا مطلب اسرائیل کے سینکو کو کٹناپ کرو اور گازہ کو لے کر دیل کرو نصر اللہ اسرائیل کو بڑا خطرناک سپرائز دینا چاہتا ہے پلان ٹو تھاؤزنڈ سکس میں اسرائیل کے سینکو کو کٹناپ کرنا چاہتا ہے حزباللہ اور اس کے ٹارگٹ پر ہے اسرائیل کی ہے حارم برگیٹ جسے سیڈیا اور لیبنان بورڈر پر پہاڑی علاقوں میں تینات کیا گیا ہے اس لیے نصر اللہ کا یہ سرپرائز لیبنان اسرائیل بورڈر پر مل سکتا ہے جہاں ایک طرف ہے حزباللہ اور دوسری طرف ہے اسرائیل کی سینک یعنی اس کی ہے حارم برگیٹ ہے حارم برگیٹ کو خاص پہاڑوں پر لڑنے کے لیے ٹریننگ دی گئی مارچ دوہزار چوبیس میں تینات کی گئی ہے حارم برگیٹ اسرائیل کی باشان ڈیوریجن کے تحت کام کر رہی ہے اس کے ٹارگٹ پر ہے حزباللہ کی چھاپا مارک کوٹس جو ہمیشہ اسرائیلی سینکو کو کٹناپ کرنے کی پیراک میں رہتی ہے دوہزار چھے میں حزباللہ نے ایسی ہی کٹناپنگ کے سازے شرچی تھی جب لیبنان اسرائیل بورڈر پر ہوئے ایک حملے ہیں اچانک پوری دنیا کو چونکھا دیا تھا یہ تب ہی کی تصویریں ہیں تاریخ بارہ جولائی دوہزار چھے حزباللہ کے چھاپا مار دستے نے راکٹ سے حملہ کر کے اسرائیل کے گشتی دل پر حملہ کیا اسرائیل کے تین سینکوں کو مار ڈالا اور پھر اس کے دو سینکوں کو کٹناپ کر لیا انہیں چھوڑانے گئے سینکوں کو بھی حزباللہ نے ٹریک میں پسا دیا تھا اور ریسکیو گیم کے پانچ سینکوں کو بھی مار ڈالا تھا کٹناپنگ کا مقصد تھا اسرائیل کی جیلوں میں قید اپنے لوگوں کی رہائی اس لیے دوہزار چھے کے بعد دوہزار چوبیس میں بھی حزباللہ اٹھارہ سال پرانے پلان کے ساتھ تیار ہے حزباللہ کے چیف حسن نصراللہ کا مقصد صاف ہے کٹناپ کرو ڈیل کرو اسرائیل کو انٹرنیشنل منچ پر زلیل کرو اسرائیل کی ہی حارم برگیڈ اس وقت نصراللہ کے ٹارگٹ پر ہے حسن نصراللہ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کو اگر ڈرائیا جا سکتا ہے کٹناپنگ سے ڈرائیا جا سکتا ہے کازہ کے جوالیاں میں حماس کا ایک ویڈیو پہلے ہی بہت گوھرام مچا چکا ہے رکوا کے شرنار کی کیمپ پر اسرائیلی سٹرائک سے پہلے حماس نے جوالیا کی گڑائی کا ویڈیو ریلیز کیا اس میں سرنگ کے اندر اسرائیلی کمانڈو کو کھنچتے ہوئے دکھایا گیا حماس کی الکاسم گیٹ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل کی کئی کمانڈو اس وقت اس کے قبضے میں اس ویڈیو پورے اسرائیل میں ہر کم مچا کیا کیونکہ جن سینکوں کو اکوا کرنے کا دعویٰ کیا گیا وہ اسرائیل کے سیل کمانڈو بتائے جا رہے ہیں قریب سوہ سو اسرائیلی بندھک پہلے سے حماس کے قبضے میں اور ان کے رہائی کے لیے نیتن یاہو کے خلاف تیل عبید میں لگاتار پردرشن چل رہا ہے اسرائیل کے لوگوں کا کہنا ہے کہ حماس جب سی سپائر کے لیے راضی ہوا تو نیتن یاہو چون اپنے لوگوں کو یہاں کرانے کے لیے اگے نہیں پڑ رہے Every decent country in the world would do the same. دوہزار چھے میں ہوئی کٹناپنگ کے دوران اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ ید بھی ہوا تھا جس میں دونوں طرح بڑا نقصان ہوا. دوہزار چھے میں حزباللہ اور اسرائیل کی بھی چونتیس دن تک ید چلا تھا تب اسرائیل کے ایک سو اکیس سینکوں کو ملا کر ایک سو ساٹھ لوگ مارے گئے جبکہ حزباللہ کے دھائیس سو لڑا کو سمیل لبنان کے ایک ہزار دو سو لوگوں کی موت ہوئی تھی یہ ید سینک دراشت کے دخل کے بعد سیز فائر کے ساتھ ختم ہوا اور اسرائیل کو لبنان سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا ویسے سوال یہ بھی ہے کیا اسرائیل حسن نصر اللہ کو ختم کرنے کی تیاری کر رہا ہے؟ اسرائیل کی سرکشہ ایجنسیوں میں اس بات کی چرچہ ہے کہ کیا حسن نصر اللہ کو کٹناپ کیا جا سکتا ہے؟ ہزباللہ کے اس کمانڈر نے کیسے اسرائیل کی ناک میں دم کیا ہوا تھا؟ آپ ایسے انٹی ٹینک میزائل والے حملوں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں نہ صرف ایسے حملوں سے ہزباللہ اسرائیل کی بکتر بند گاڑیوں کو اڑا رہا ہے بلکہ بورڈر پر تینار دیئے گئے کئی کمیونکیشن سسٹم پر بھی دھماکے کر رہا ہے اب اس کا پلان اسرائیلی زینکو کو کٹناپ کرنا ہے لیکن اسرائیل کو کم آنکھنا غلطی ہوگی گازہ میں لڑائی کے ساتھ کیا اگلا نمبر ہزباللہ کے چیف حسن نصر اللہ کا ہے؟ کیا اسرائیل کے ٹارگٹ پر اسماعیل ہانیا بھی آ چکا ہے؟ کیا اسرائیل نے اب ایک کے بعد ایک اپنے دشمنوں کو مارنا شروع کر دیا ہے؟